موسیقی 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 بچے کی ماں بیٹی تصویریں لے کے اس ملک کے پریس کلبوں کے آگے بھاگ رہی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس میں ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ وزیر آزم کا رول ہونا چاہیے کہ برج کا کردار ادا کرے ایپی ایسی بلائے سارے پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بلائے ایک دفعہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حال ہوتا کیوں لوگوں کے غریب لوگوں کے بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں جس کے باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجرم ہے یا مظلوم ہے ظالم ہے یا مظلوم ہے رو کا ایجنٹ ہے یا محب وطن ہے کم سے کم ایسا نظام تو ہم اس قوم کو ستر سال میں دے دیں جس میں یہ تو کم سے کم پتہ چل جائے کہ کون رو کا ایجنٹ ہے کون ملک دشمن ہے اور کون محب وطن ہے کیوں فیصلے کیوں جوڈیشری کا نظام ایسا بہتر نہیں بنایا جاتا کہ تین دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون کا سوروار ہے کون کا سوروار نہیں ہے اگر میں یہ یقین سے کہتا ہوں سندھ کے بندے سندھ کے لوگ محب وطن لوگ ہیں اگر ان کو کوڈ کے ثرو ثابت ہو جائے کہ ان کا بیٹا مجرم ہے تو میرے خال میں اسٹیٹ سے پہلے وہ بند گولی مار دیں گے گدار کو سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ ظلفکار علی بھٹو فیڈریشن کی شکل میں اس کے پیچھے ووٹ دیئے محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیچھے ووٹ دیئے کبھی قوم پرس پارٹیوں کی طرف نہیں گئے اگر پیپلس پارٹی کو ووٹ نہیں دینے تھے تو پیر پاگاروں کو ووٹ دیا ہوگا آزاد امیدار کو ووٹ دیا ہوگا پر قوم پرس تنگ کو ہمیشہ ریجیٹ کیا اور ہمیشہ ریجیٹ کرتے آئے ہیں تو سندھ کے لوگوں کا یہ ضرور حق ہے فیڈریشن پہ کہ فیڈریشن اس میں رول پلے کرے اور سب کو بلا کے بٹھائے اور اس کا مسئلہ حل کرے اس کے بعد بجڈ پہ کافی دوستوں نے بات کی کام کرنے کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے جیسے ایڈیوکیشن ہیلتھ اگری کلچر اگری کلچر ہمارا اس ملک کا بنیادی ریڈ کی ہڈی ہے ایکانومی میں ہمارے لوگوں کا روزگار اسی پہ خاص کر کے پورے ملک میں ہاری کسان اکثریت ہے اور اس پہ ہماری پوری ایکانومی کھڑی ہے آج وفاق نے ایڈیوکیشن کے لیے تعلیم کے لیے تیسا عرب روپے رکھے ہیں بائیس کروڑ عوام کے لیے اور سندھ نے ایک صبح ہو کے دھائی سو عرب روپے رکھے ہوئے ہیں یہ نیت ہوتی ہے یہ فرق ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے انہوں نے بائیس کروڑ عوام کے لیے بیس کروڑ رکھے ہیں اور ہم نے تقریباً ایک سو چالیس عرب روپے رکھے ہیں پانچ سے چھے کروڑ لوگوں کے لیے ایگری کلچر میں ہم نے چودہ کروڑ رکھے ہیں انہوں نے چودہ عرب روپے ہم نے رکھے ہیں تقریباً پندرہ عرب انہوں نے صرف بارہ عرب روپے رکھے ہیں پورے پاکستان کے لیے اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں کنفیشن کی حد تو اتنی ہے حالت اتنی ہے کنفیشن کی کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پروینشنل سبجیکٹ ہیں یا یہ وفا کی سبجیکٹ ہیں اگر وفا کی سبجیکٹ ہیں تو بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اگر یہ سبجیکٹ ہے تو آپ نے بیس عرب روپے کیوں رکھے ہیں کیوں اپنے شاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منسٹری دے کے وہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے اگر سبجیکٹ ہیں تو اس کو ڈیزول کرو نیچے بھیک ہو تو حکومتیں ایسے نہیں چلتی کنفیشن پہ حکومتیں نہیں چلتی اس کنفیشن کا ہی صلاح ہے کہ آج ہم دو لاکھ کے قریب کرونا کے کیسز میں پہنچ رہے ہیں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ فلو ہے کہ یہ جان لیوہ ایک بیماری وبا ہے اگر یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ وبا ہے آپ نے ایک چلا دیا ریکارڈنگ کہ بھئی یہ جان لیوہ بیماری نہیں ہے تم کیا وہ ماں وہ کیا باپ وہ بہنے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے باپ کو بیٹے نے باپ کو کندھا نہیں دیا باپ نے بیٹے کو کندھا نہیں دیا وہ اس کی آپ کی بات سن کے نکلے باہر اور اس او پیس بھی عمل نہیں کیا اور وہ مر گئے وہاں پہ وہ شہید ہو گئے وہاں پہ ہمارے ہیلتھ ہیلتھ کے لوگ شہید ہو گئے ہمارا سسٹم کلیپس کر چکا ہے صرف آپ کی کنفویجن اور ناہلی کی وجہ سے اگر آپ بارڈرز بند کرتے مراد سعید کی وہ جو سوطن ہے ظلفی بخاری اگر اس کے کہنے پہ تاستان سے لوگ نہیں بلاتے آپ لوگ تو آج یہ ہمیں دن نہیں دیکھنے پڑتے بارڈرز کیا سندھ حکومت کے کنٹول میں تھے آپ نے کوئی جرد نہیں دکھائی کم سے کم آپوزیشن کو خاص کر کے جی ڈی اے والوں کو اتنی تو بلا حمد ہونی چاہیے اتنا تو لنے سے سچ تو بولیں اگر ہمارے اوپر آپ سو پرسنڈ تنقید کرتے ہو تنقید بڑھا ہے تنقید کرتے ہو بلا تنقید بڑھا ہے اسلاح تو وفاق پہ بھی تو کرو کہو تو صحیح کہ کس نے یہ کرونا پھیلائے ہے کس کی بے وکفی کے ساتھ آیا ہے اس کے بعد کہتے ہو کہ لوکس پہ ہم کنٹول کیسے کریں گے جیسے کرونا کرتا ہے لوکس میں جشن مچ رہا ہے وہ مکڑ ناچ رہے ہیں میں تھری ہوں تھرپارکر سے ہوں مجھے جتنا دکھ ہے اور جتنا تکلیف ہے اور کسی کو نہیں ہوگی میرے تھرپارکر کے لوگ اس پہ جیتے مرتے ہیں کہ وہاں کے جو لائیو سٹوک ہے اس پہ ہمارا گزارہ ہے پورا ہنڈرڈ پسنٹ ایرڈ زون پورے کا کیٹل پہ ہے گزارہ اور اس کا حشہ اگر لوکس 2019 سے آیا آسیل علی زنداری صاحب نے میں خود گواہ ہوں نیشنل اسیمبلی میں جا کے کہا تھا کہ بھئی ظلم کر رہے ہو یہ تباہی مچا دے گا کرونا سے ڈبل ختمناک ملکی معاشیت کے لیے فیمنہ آ جائے گا یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوہ فوڈ اگر ختم ہو جائے گا اگر سوویت یونین کس پہ ٹوٹی تھی کسی نے قبضہ تو سوویت یونین پہ نہیں کیا تھا سوویت یونین میں جب ایٹم بم بڑے تھے پر سٹور پہ جب بریڈ ختم ہو گئی وہ وہاں پہ ٹوٹ گئی ختم ہو گئی اگر یہاں پہ لوگوں کی ذرات ختم ہو جائے گی اگر روٹی کھانے کو نہیں ہوگی تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر پاؤ گے یہ ملک کو تباہی کے طرف لے جا رہے ہو ناہیلی کی حد یہ ہے کہتا ہے کہ ہم گورنس دے رہے ہیں کس چیز میں گورنس دے رہے ہو سی پیک تھا نواز شریف چلا رہا تھا آپ نے وہاں پہ تو ایک ریٹائر فوجی بٹھا دیا آپ کا پی ٹی آئی میں کوئی ملک پورے میں کوئی اہل بندہ نہیں تھا کہ آپ یہاں بٹھا سکتے آپ نے کووڈ میں کووڈ کا آپ نے بنایا اس میں ایک سٹنگ جنرل کو بٹھا دیا پاک آرمی انڈیا سے لڑے روہ سے لڑے مساد سے لڑے انڈیا سے لڑے یا آپ کی بے وکفیوں کو بھی سمال لیں حالت کر دیا آپ نے اس ملک کی کہتے ہو ہم نے پرفارمنس دینی ہے آپ نے لوکس پہ وہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایکشن ٹائم پہ نہیں لیا ہے اور سندھ گورنمنٹ ایکشن لینے کے لیے جاز لینے لیس جانے جاتی ہے تو آپ بولتے ہو کہ یہ فیڈل سبجیکٹ آپ آدھ نہیں رہا لو ہم بھاڑ میں جائے فیڈل سبجیکٹ ہم بوک مر رہے ہیں ہماری تباہی ہو جائے گی اور تب تک آپ فیڈل سبجیکٹ اور کرتے رہو گے آپ اس پر ای ٹائم پہ نہیں کرو گے وہ انڈے دے دیں گے بچے دے دیں گے مارکٹ پھر کہاں جائیں گے تو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے اس پہ پیپلز پارٹی کے بگز یا سندھ کا بگز یہ نہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا زیا کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا اسے مار مار کے چھوڑا پھر بھی لوگ ووٹ دیتے رہے کیا یہ مارکٹ تھے ڈر کے آپ کو لوگوں ووٹ دیں گے یا اس کی صدا دے رہے ہو یہاں پہ تو ایک شیر یاد آتا ہے مجھے ابھی تک نہ گرنے میں خاک کمال رکھا ہے شکر کر تجھے ڈنڈے نے سنبھال کے رکھا ہے تو وہ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے ڈیلی دیکھتے ہیں میٹنگز میں اس کے بعد تھر پارکر کے لوگ ہزاروں میگا وارڈ وفا کی نیشنل گرڈ میں بھیج رہے ہیں انہوں نے لوگوں نے اپنی قبرستان اپنی قبریں اپنے گھر سب قربان اس ملک پہ کر دیا ہیں اور کریں گے اپنی جانیں اپنے بچے اس ملک پہ قربان ستر کی جنگ میں کیے دے اب بھی کریں گے پر خدارہ ان کی قربانیوں کا بھی کچھ کرو کچھ وفاق میں بھی ذمہ داری ہے جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے چودری صاحب فیصلہ آباد کے کی فیکٹری گھر اپنا جلا کے چلائی ہے اس پہ میرا بھی حق ہے تھر پارکر ستر سال سے زیادہ اس ملک کو ہو گئے ہیں آج تک ہم پانی ان کو نہیں پینے کو دے سکے ہیں اگر انڈیا جہاز نہیں لیتا ہے اسے اچھا جہاز ہم لے آتے ہیں فخر ہمیں میزائل بندہ آتا ہے اسے اچھا میزائل ہم بناتے ہیں تو کیا اندرہ نہر اگر انڈیا انیس سو ستر میں بنا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نہر قائد اعظم نہر یہاں پہ نہیں بنا سکتے ہیں کیوں نہیں نہر دی جاری تھا پارکر کے لوگوں کو ٹو تھاؤزن ٹو میں رینی کنال کھلا ان کا وابڈا کا پروجیکٹ تھا دوہزار چودہ تک پیپس پارٹی کی گورنمنت تک ایک فیز اس کا کمپلیٹ ہوا سیکنڈ فیز میں وہ جانا تھا تھرپار کر ریوائز فیزی بلٹی میں وفا کے پاس فیڈل سیکٹریز کے پاس وہ وہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا یہ کسی پہ ذمہ داری نہیں ہے یا آپوزیشن پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تھر کے لوگوں کے لیے کچھ کریں ان کی کم سے کم اتنی بڑی قرمانیوں کے لیے ایک دفعہ تو کچھ تو شفقت کی نگاہ تو دیکھو اب وابڈا نے لکھا ہے فیڈل کو کہ آپ ریوائز فیزی بلٹی اس پہ پیسے جاری کریں اور اس کے بعد ہم فیز ون گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کو ہینڈ آور کریں گے سیکنڈ فیز پہ کام کریں ہماری سندھ کی گورنمنٹ آج بھی میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کھڑی ہے اور یہ بلکل بنائے گی رنی کنال کے لیے وفا کے ساتھ کھڑی ہے کوئی اسسٹینس کوئی مدد چاہیے وفا کی سندھ گورنمنٹ کرے گی پر تھر کے لوگوں کو پانی دو اگر لائٹ چاہیے تو پانی دو اگر آپ کو تھر میں امید رکھ کے بیٹھے ہو کہ پاکستان کو بدلے گا تو پاکستان کو تھر پارکر کو بھی بدلنا ہوگا میں اپنی گورنمنٹ کا ٹائم لی فیصلہ جو آج جو حالت ہے گورنمنٹ وفا کی حالت دے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو تھر پارکر میں چھے ارم اپنے گندم دی ہے میں ویلکم کروں گا بلکل اس حالات خراب ہیں آپ نے دی ابھی میں اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ سولر سمر پم دیں اگری کلچر کے لیے ہماری اگری کلچر بیسٹ ہے اور ہو سکتا ہے یہ بہت شکریہ میڈم مجھے دو منٹے صرف دے دیں وائنڈ اپ کر لیں اس کے بعد مجھے اپوزیشن سے گلہ ہے ہمارے آگے تو اب احتجاج کرتے ہو اگر ہم لوگوں کو سیلریز بڑھا کے دیں آپ احتجاج کرتے ہو عمران خان سندھ میں آتا ہے کیوں نہیں احتجاج کرتے کہ ہمارے 2800 عرب روپے کھا گئے ہو کیوں نہیں دیتے ہو اپوزیشن کو اپوزیشن کیوں احتجاج نہیں کرتی اٹھارویں ترمیم اس ملک کی بنیاد ہے انیس سو چالیس کا روح ہے یہ اگر اس اٹھارویں ترمیم آسدداری نے دی ہے اس کے بعد یہ کومپرنس تیاریخ ہیں پکتون خواہ سے لے کے سن تک ختم ہوئی ہیں آپ کو اگر ان کو پھر سے زندہ کرنا ہے تو اٹھارویں ترمیم کو ختم کر دو یہ آپ اس کے عمران خان اگر ملک بنیاد کے ساتھ کھیلنا ہے تو میری اپوزیشن سے گزارش ہے آپ وفا کے نمائندے ہو یہاں بیٹھے ہو کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ ملک کے ساتھ کھلوار مت کرو سندھ کے لوگوں نے کوئی قصورہ آپ لوگوں کا نہیں کیا تو تھرپارکر کے لوگوں کے ایک مسئلہ ہے پانی کا ایشو ابھی چلنا ہے جو سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں والٹیج کی کمی کی وجہ سے وہ پانی کا شورٹیج تھرپارکر میں چلنا ہے میں آج یہاں سے ارض کروں گا وابڈا کو اور ان وفا کی حکومت کے نمائندوں کو کہ خدا رہا کچھ رحم کرے بہت گرمی ہے ٹینکر کا آدھا ٹوپی ڈراما وہاں جا کے کرتے ہو پر مہربانی کر کے وہاں والٹیج فل دیں تو پانی ہم دے سکیں ایک چیز کہوں گا مجھے پتہ نہیں کیوں مشابت لگتی ہے کہ تدی دل میں اور پی ٹی آئے والوں کے عادت ایک ہی ہو گئی ہے ہمارے یہاں تھرپارکر میں جب اسپری نہیں ہوتا تو تدی دل جا کے آگے بیٹھتی ہے تو اس کے آگے کھڑا کھوتے ہیں پھر ان کے لیڈر کو دنڈے سے یا جھاڑو سے آگے پھینکتے ہیں تو وہ پورا دل کا دل اس کھڑے میں بغیر دیکھے چلا جاتا ہے ایک فارمولہ ہے تو عمران خان اس ٹائم ملک کو کھڑے میں لے کے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں دنڈا کب لگ رہا ہے وہ کھڑے میں لے جا گا یہ سارے سب کھڑے میں پیسے جائیں گے ہمارے شکریہ